مہرین راہیل ایک نامور پاکستانی اداکاراؤں موڈل ہیں جنہوں نے کئی سپر ہٹ پاکستانی ڈرامو میں اداکاری کے جہور دکھائے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو مہرین راہیل کے ٹاپ 5 ڈرامو کے بارے میں بتائیں گے تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں مجھے جینے دو ڈرامو سیریل مجھے جینے دو ایک بلوک باسٹر پاکستانی سوشل ڈراما ہے جسے شاہد نظامی نے تحریر کیا اور انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں ہانی آمبر، گوہر رشید، سرمت سلطان خوست، مہرین راہیل، خالد بٹ اور ندہ جمیل شامل تھے ڈراما سیریل مجھے جینے دو سن دو ہزار سترہ میں اردو ون پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل آشک ایک سپرٹ پاکستانی رومنٹک فیملی ڈراما ہے جسے زفر مہراج نے تحریر کیا اور سرمت سلطان خوست نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل آشک کی مین کاسٹ میں فواد خان، نلم منیر، سیمی راہیل، ریشم، مہرین راہیل، سحیل سمیر، موسن گلانی، ارفان خوست اور شفت چیما شامل تھے ڈراما سیریل آشک جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈاستان ڈراما سیریل داستان ایک بلوک باسٹر پاکستانی ڈراما ہے جسے سمیرہ فضل نے تحریر کیا اور آسیم آسن نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل داستان کی مین کاسٹ میں سنب بلوچ، فواد خان، احسن خان، سبا کمر، سمینہ پیرزادہ، مہرین راہیل، سبا حمید کوئی خان، ببرک شاہ اور سنگیتہ بیگم شامل تھے ڈراما سیریل داستان سن 2011 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا میری ذات ذرہ بے نشان ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان ایک بلوک باسٹر پاکستانی ڈراما ہے جسے امیرہ احمد نے تحریر کیا اور باور جاوید نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیہ ممتاز، سمینہ پیرزادہ، سروت گلانی، مہرین راہیل، ادنان صدیقی، امران اپاس، اسمت زہدی اور ہمائیوں سعید شامل تھے ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان سن 2009 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ایک بلوک باسٹر پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جسے امیرہ احمد نے تحریر کیا اور سلطانہ صدیقی نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سنم سعید، فواد خان، جعوید شیخ، شہریار منور، مہرین راہیل، مرشا پاشا، سمینہ پیرزادہ، وسیم عباس اور بحروس سبزواری شامل تھے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے سن 2014 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا موسیقی